اسلام علیکم میں ہوں محمد تارک کسیرہ سٹیڑ کے پلیٹ فارم سے بہت سے کلائنٹس کی کیوریز ہوتی ہیں کہ ہمیں انسٹالمنٹ پر ٹو بیڈ یا تھری بیڈ آپارٹمنٹ ہم لینا چاہ رہے ہیں تو آج میں اسی مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ چل رہا ہے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے مختلف پرائیویٹ پروجیکٹ کے بارے میں ہم بریف کرتے ہیں لیکن کچھ کلائنٹس کی کیوریز یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں صرف بہریہ جو بنا رہا ہے وہ انسٹالمنٹ پر اپارٹمنٹ چاہیے تو میں آج موجود ہوں بہریہ پیراڈائز میں سینٹرل پارک کے سامنے بننے والے سینٹرل پارک اپارٹمنٹ پر یہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ اور فور بیڈ پینٹ ہاؤسز پر مشتمل ہیں اس ٹائم ہمیں جو انسٹالمنٹ پر اپارٹمنٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں بہریہ کی طرف سے جو بہریہ کنسٹرکٹ کر کے دے رہا ہے سینٹرل پارک اپارٹمنٹ ہیں جو کہ 2019 کے اینڈ میں ان کو لانچ کیا گیا تھا سینٹرل پارک اپارٹمنٹ جو کہ نیو یارک میں ہے اس سے انسپائر ہو کے یہ اپارٹمنٹ دیئے گئے تھے بہریہ کی طرف سے ابھی جو ٹوٹل ٹاور بن رہے ہیں آٹھ ٹاور بن رہے ہیں ان کا آج کنسٹرکشن سٹیٹس بتائیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ اس میں ابھی جو پرائیس چل رہی ہے ابھی جو اون چل رہا ہے وہ کتنا چل رہا ہے سب سے پہلے اس میں ہم لوکیشن وائز دیکھتے ہیں تو یہ مین گیٹ سے تقیباً بارہ کلومیٹر کے ڈسٹنس پر یہ لوکیٹیڈ ہے بہت ہی زبردست لوکیشن ہے اس کے سامنے بلکل سینٹرل پارک بنا ہوا ہے اس کی اوورال سراؤنڈنگ میں یہ بننے ہیں لیکن ابھی فی الحال آٹھ ٹاور بن رہے ہیں جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے پارک کے اندر جو ہمیں امنٹیز دیکھنے کو مل رہی ہیں واکنگ ٹریک ہے جوگنگ ٹریک ہے چلڈرن پلینگ ایریا ہے سویمنگ پول دیا گیا ہے ایمفی ٹیٹر دیا گیا ہے اسی طرح پارک میں گرینری بہت زیادہ ہے لش گرین کیا گیا ہے ڈیفرنٹ کائنٹ کے پودے دیے گئے ہیں پہلے یہ پارک جو ہے وہ سکسٹی فور ایکر پر محیط تھا لیکن کچھ ایریا اس پریسنٹ کا پریسنٹ ففٹی فور کا کچھ ایریا ڈسپیوٹ لینڈ میں گیا پورے پارک کا جو ایریا ہے وہ تھرٹی ٹو ایکر پر یہ محیط ہے اور اس میں ڈیفرنٹ امنٹیز دی گئی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سینٹرل پارک کے حوالے سے اپارٹمنٹ کے حوالے سے سینٹرل پارک اپارٹمنٹ میں ابھی تک بہریہ کی طرف سے دو ڈیلز دی گئی ہیں ایک جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2019 کے اینڈ میں ایک ڈیل دی گئی تھی جو کہ سیونٹی فور لیک ففٹی تھاؤزنڈ میں تھی ابھی تک اس کی ٹین انسٹالمنٹ پیڈ ہو چکی ہیں اور ایک ڈیل کچھ عرصہ پہلے لانچ کی گئی ہے جو کہ 90 لیک میں لانچ کی گئی ہے ابھی سب سے پہلے میں آپ کو اول ڈیل کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اول ڈیل میں ابھی تک ٹین انسٹالمنٹ پیڈ ہو چکی ہیں اور اس میں تین کٹیگریز ہیں اوورال اپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں ان میں تین کٹیگریز دی گئی ہیں پارک کو جو فیس کر رہے ہیں سب سے اہم جو کٹیگری ہے وہ پارک فیسنگ ہے اس کے بعد ویسٹ اوپن کٹیگری آ جاتی ہے اور ایک جنرل کٹیگری ہے اس میں ڈیفرنڈ لوکیشن کے حساب سے آن چل رہا ہے جو پارک فیسنگ ہے ان پر زیادہ آن چل رہا ہے جو ویسٹ اوپن ہے ان میں تھوڑا سا کم ہے اور جو جنرل اپارٹمنٹ ہے ان میں اس سے کم آن چل رہا ہے لیکن ابھی جو اول ڈیل ہے وہ ہمیں آن پر مل رہی ہے کیونکہ کنسٹرکشن سٹیٹس آپ کے سامنے ہے کنسٹرکشن کافی حد تک ہو رہی ہے آٹھ ٹاور ہیں ان میں ہر ٹاور جو ہے پانچ پانچ چھے فلور تک کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک ٹاور جو ہے وہ آٹھ فلور تک کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کا جو سائز ہے گیارہ سو سکوئر فٹ دیا گیا ہے اس میں ابھی جو ریسنٹلی ڈیل بہریہ کی طرف سے لانچ کی گئی ہے وہ نائنٹی لیک میں لانچ کی گئی ہے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کی نائنٹی لیک جو ہے اس میں بھی کچھ آن چل رہا ہے کٹیگری کے حساب سے آن چل رہا ہے لوکیشن کے حساب سے آن چل رہا ہے کہ پارگ فیسنگ والی سائیڈ ہے اس پہ ڈیفرنٹ آن ہے جو جرنل ہیں اس پہ ڈیفرنٹ آن ہے اور جو ویسٹ اوپن ہے اس میں ڈیفرنٹ آن جو ابھی نیو ڈیل ہے اس میں آپ نے ابھی سے انسٹالمنٹ شروع کرنی ہے اس میں آپ نے تھرٹی لیک داؤن پیمنٹ پے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جو ریمیننگ سکسٹی لیک ہے وہ آپ نے دو سال کی کوارٹرلی انسٹالمنٹ میں پے کرنی ہے بہت زبردست لوکیشن ہے دس سے بارہ منٹ کی مین گیٹ سے ڈرائیو پہ لوکیٹیڈ ہے سامنے جو ہے سنٹرل پارک بنتا ہے وہ بھی بہت زبردست ہے لش کرین اس کو کیا ہوئے میں ایک اپارٹمنٹ سے بھی آپ کو پارک کا ویو کرواؤں گا اس میں ڈیفرنٹ بیلڈنگ میں پارکنگ کے ایشوز آ جاتے ہیں کہ اتنے اپارٹمنٹ ہیں اور ہم پارکنگ کہاں کریں گے تو اس کے لیے بھی بہریہ نے جو پلان دیا ہے وہ گراؤنڈ فلور اور فرس فلور پہ کار پارکنگ کا ایریا دیا گیا ہے جتنے بھی ٹاور بن رہے ہیں ان میں گراؤنڈ فلور اور فرس فلور پہ آپ کی کار پارکنگ ہوگی اس ٹائم میں گراؤنڈ فلور پہ موجود ہوں یہ سارا کار پارکنگ کا ایریا ہے اسی طرح ہم فرس فلور کی طرف موو کرتے ہیں تو فرس فلور پہ بھی جتنا بھی ایریا دیا گیا ہے وہ سارا کار پارکنگ کے لیے رکھا گیا ہے یہ فرس فلور کا ایریا ہے اور یہ بھی سارا اوورال کار پارکنگ کا ایریا دیا گیا ہے اس میں اپارٹمنٹ کا جو ایریا ہے وہ سیکنڈ فلور سے شروع ہوتا ہے اس ٹاور میں جتنے بھی اپارٹمنٹ بن چکے ہیں وہ اوورال اس میں الیکٹرسٹی اور اس کے علاوہ پلسٹر کا کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں صرف پتر کا کام باقی ہے ایک میں اپارٹمنٹ کا آپ کو وزٹ بھی کرواتا ہوں یہ اپارٹمنٹ کی مین انٹرنس ہے مین انٹرنس ہی تھوڑی سلوپی سے ہوتے ہوئے ہم جیسے ہی اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ ٹی وی لاؤنج کا ایریا ہے ٹی وی لاؤنج کے ایریا سے ٹیرس کا ایریا بھی دیا گیا ہے ٹیرس کے ایریا سے ہمیں سامنے جو ویو نظر آ رہا ہے بہت ہی کمال کا ویو ہے بہت زبردست ویو ہے سامنے ہمیں سینٹرل پارک کا ویو دیکھنے کو مل رہا ہے اس اپارٹمنٹ میں اوورال کام کمپلیٹ ہو چکا ہے الیکٹرسٹی کے لیے وائرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے پانے کی وائرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے سامنے یہ کچن کا ایریا دیا گیا ہے ایک سائٹ پہ ون بیڈ میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ ون بیڈ روم کا ایریا ہے بہت ہی کشادہ ایریا ہے اور اس میں بھی ٹیرس دیا گیا ہے یہ سامنے ہمیں ونڈو کا ایریا ملے گا اور پارک کا ویو ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہ پارک فیسنگ کا میں آپ کو ویو کروا رہا ہوں جو پارک فیسنگ اپارٹمنٹ ہے اس کا اس اٹیچ واش روم ہے اور اس کے اندر ہی کبڑ کا ایریا دیا گیا ہے اب ہم موو کریں گے سیکنڈ بیڈ روم کی طرف تو یہ سیکنڈ بیڈ روم کا ایریا ہے اس میں بھی جو ونڈو ہے وہ آپ کی پارک کی طرف اوپن ہوگی ہمیں بہت خوبصورت پارک دیکھنے کو ملے گا جتنا ہائٹیڈ لوکیشن پہ جائیں گے اتنا ہی ہمیں زبردست پارک کا ویو ملے گا یہ اٹیچ واش روم ہے اس میں اور یہ کبڑ کا ایریا دیا ہوگا ہے یہ میں ایک رہتری میں موجود ہوں اس کے میری رائٹ سائٹ پہ جتنے بھی اپارٹمنٹ بن رہے ہیں یہ سارے ویسٹ اوپن اپارٹمنٹ ہیں اور جو لیفٹ سائٹ پہ ہیں یہ اپارٹمنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے جرنل اپارٹمنٹ ہیں اسی طرح جو کسی چیز کو فیس نہیں کر رہے ہیں یہ ویسٹ اوپن کا بھی میں آپ کو ویو کرواتا چلوں تو یہ ہم مین انٹرنس سے انٹر ہوئے رائٹ سائٹ پہ سٹور روم دیا گیا ہے ایک سائٹ پہ کچن کا ایریا ہے لیفٹ سائٹ پہ کچن کا ایریا ہے یہ ٹی وی لاؤنج کا ایریا آ جاتا ہے ٹی وی لاؤنج سے ہمیں جو ویو دیکھنے کو مل رہا ہے سامنے یہ ٹیرس ٹیرس سے ہمیں جو ویو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ سامنے دوسری ٹاور کا ویو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ویسٹ اوپن اپارٹمنٹ ہے اسی طرح یہ جو بیڈروم ہے ایک بیڈروم یہ دیا گیا ہے یہاں سے بھی ہمیں سامنے ویو ملے گا سامنے اپوزٹ ٹاور کا ویو ملے گا ٹاور کو فیز کرتا ہوا یہ اپارٹمنٹ ہے اس ویسٹ اوپن اپارٹمنٹ میں ہمیں کچھ ٹیرس سے کچھ ویو پارک کا میں ملے گا لیکن یہ کیونکہ فرنٹ کے ویسٹ اوپن ہے اس لیے ہمیں یہ ویو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم تھوڑا آگے جائیں گے تو آگے ہمیں بہت کم ویو ملے گا سینٹرل پارک اپارٹمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو اوورال بریف کیا کہ جرنل اپارٹمنٹ ویسٹ اوپن اپارٹمنٹ اور جو پارک کو فیس کر رہے ہیں اپارٹمنٹ کے حوالے سے اس کے ریٹس کے حوالے سے اور کرنٹ جو کنسٹرکشن کا سٹیٹس ہے کنسٹرکشن جو ہے کافی سپیڈ سے چل رہی ہے ابھی پہلے سلو اسی لیے تھی کہ کچھ ڈسپیوٹ لینڈ کے ایشو کی وجہ سے کام سلو ہوا ہوا تھا لیکن ابھی 24 بائی سیون کنسٹرکشن بہریہ کی طرف سے کام کافی سپیڈ سے ہو رہا ہے سینٹرل پارک اپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی کیوری ہے یا آپ کی بہریہ ٹاؤن کراچی کی حوالے سے کوئی بھی کیوری ہے تو آپ ہمارے سکرین پر نمبرز دیئے گئے ہیں آپ ان پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں مزید انفورمیشنز اور ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دسکور پروپرٹیز تینکیو اللہ حافظ